بی بی مریم نام سنا حضرت عیسیٰ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بی بی مریم کی امہ کا نام ہے بی بی ہنہ کیا نام ہے بی بی؟ علماء نے لکھا ہے حمل ہو گیا بی بی رب کی دربار میں بیٹھیا اور کہنے لگی انڈی نظرت لکمہ فی بطنی محررہ فتح قبل ملنی انہ کا انتا سمیع العلی کلورا لے ہو کلندر آباد والے ہو اللہ تو آنو کلندر بڑھا ہوئے تے کلندر تب بنو گے جب پکے موہد ہو پوہیدی کلندر ہوتا ہے موہد کلندر ہوتا ہے کلندر وہ بنتا ہے جو ایک رب کے در کا پجاری ہوئے دردردہ پجاری نہ ہوئے کلندر وہ بنتا ہے جو اللہ کو بھلائے جو اللہ سے مانگے جو رب لالکلہ کرے تے ہائے ہائے دنیا والوں کلندر وہ ہوتا ہے جو دکھوں اور تکلیفوں میں ایک کوئی رب دا سہارا لوے او دا عقیدہ ہوئے تے کرن والی ذات اللہ تیری میں دردردہ پجاری نہیں تیرے دردہ پجاریاں آئیے پس یہی واقعہ بیان کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ نے یاد کیا شروع کریں گے بی بی سبا کرنے لگی میرا اللہ جو میرے پیٹ میں بچ جائے جب یہ دنیا میں آئے گا میں تیرے نا واسطے ازاد کر دوں گی کیوں کہاں سنیے گا غور کیجئے گا فہم گمان تصور امید کیا تھی کہ بیٹا ہوتا ہوگی کیا آئے گا لفظ بولے کیا آئے گا بیٹا آئے گا مہینے گزرتے چلے گئے جدو جب ٹیم پورا ہو گیا وزہ مل کی تکلیف ہوئی اللہ تیرے سمجھانے لئے تو قربان نہ بن جا میں حیران ہوتا ہوں یہی بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا کیا الفاظ ہے کیا الفاظ ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبٍ نِي وَضَعَتْهَا اُلْسَا جَبْ وَضَعَتْهَا قَالَتْهَا کیا دیکھتی ہے بولو یار ماں ذہن میں کیا تھا بیٹا ہوگا اب یہ بتائیں ولیہ بی بی ہے اللہ کی ولیہ ہے اندر ایک بچہ پرورش پا رہا تھا کتنا فرق ہے کتنی مسافت ہے ادھر دیکھیں ہے مسافت کوئی مسافت نہیں ہے خود اللہ کی ولیہ بی بی ہے اسے خود کو پتا نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں جو ایک اور جان پرورش پا رہی ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ بیٹا ہے یا سارے بولے وہ بیٹا ہے یا اس وقت پتا چلا جب سامنے دیکھا تو بیٹی ہے کہنے لگی اللہ میں تک تیر جان بیٹھیا عبادائی واللہ عالم و بیمان عبادات ولی سزا کرو کلنسا او میری بندی جو بیٹا تُو مانگ رہی تھی ہم نے جو تجھے بیٹی دی یہ بیٹی بیٹے تھے کئی حصے زیادہ آلہ ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ایک اور بات بھی وہ عشر کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگاؤ کہنے لگاؤ بیٹی آ جائے مو خراب نہ کیا کر ایک بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی میرے تیرے موں پہ بارہ مجھنے لگتے ہیں پریشان ہونے لگتا ہے کوئی پت بخت ایسے ہیں بیوی کو ڈر بود لکھ دے دے ارے بابا تیری بیوی دا کوئی کسور نہیں بیٹی ہم بیٹے دینے والی ذات ہے بیٹے کر لے اللہ دی ذات یہی باتیں میرے نبی نے سنائیں یہی مسئلہ بتایا اللہ کا مطلب سبزایا مابود کلالہ اُد عبادت کرنی ہے اب رییکشن شروع ہوا کسی نے پتھر اٹھائے کسی نے گالیاں دی کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا لیکن قربان جوان میرا نبی اپنی صیرت کو اپنے اس پیغام کو مکہ، مدینہ، طائف، بازار جہاں جہاں کوئی ملتا گیا میرا محمد دعوت پیغام دیتا گیا شہر کہتا ہے محبوب کلال سوڑا خط میرو سہل جتو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا محبوب کل محبوب کل سوڑا خط میرو سہل جتو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا عبداللہ تا چند دکھیاں تا سجد کینے رب دا قرآن سنیں گا گیا اوہ کلور والے ہو کلندر آباد والے ہو سورت بھی میرے نبی دی آلہ سیرت بھی میرے نبی دی آلہ آئے دنیا والوں مقام بھی میرے نبی دا آلہ پیغام بھی میرے نبی دا آلہ بھی میرے نبی دی آلہ دنیا اور آخرت دیندر جاانا اے مرے نبی دا مقام تہویں ایمان اللہ تے میرے نبی دی پیغام د دو تیو ایمان میرے نبی دی صورت نو بھی مل میرے نبی دی صورت نو بھی مل میرے نبی دے پغام نو بھی مل آئیے صورت اتھو شروع ہی ہے اگلے باتیں جلا سبحان اللہ پھر میرے نبی کی زندگی آئی میرے نبی کا طریقہ آیا میرے نبی کی شریعت آئی اللہ کا قرآن میرے زامنے آیا لَقَدْكَامَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسُوا تُن حَسَانَ لَوَعَ یہ بھی مرے نبی کی زیرت کا پہلو ہے اوہ میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے میرے نبی دا اخلاقی ڈا پیارہ قردار ڈا پیارہ میرے نبی دا چلڑن کے دا پیارہ میرے نبی دا اٹھن کتنا پیارہ میرے نبی دا باؤعہ کتنا پیارہ اوہ میرے نبی دی امت لگوں میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو میرے نبی کی اداوں کو دیکھو میرے نبی کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرو جس طرح صحابہ نے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے اللہ نے ان کو کامیابی کا پیغام دنیا میں سنا دیا ہے اور اللہ نے ان کو راضی ہونے کا جو حیف ہے اللہ نے پیغام دنیا میں سنا دیا ہے رضی اللہ عنہم رضو اللہ صحابہ سے دنیا تیرادی ہو گیا صحابہ رب پہ راضی ہو گئے ہیں اور اولائی کا علیہ حدمی ربہم اور اولائی کا ہم المفرحون انہوں نے سیرتِ طیبہ پہ ایسی زندگی گزاری ایک بات کرتا ہوں سنت کی میرے نبی کا صحابی ہے نام حضرتِ حضیفہ جوہ سے کہیں مہمان ہو گئے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی ساتھ تھے ایک جگہ پہنچے دسترخان لگا کھانا تنابل فرما رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لکمہ توڑا سالنے دبویا ایسے ڈبو کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں لکمہ نیچے گر گیا لکمہ سارے بڑے لکمہ چوہیں گرا صحابی رسول تھے نبی کی سنت سامنے کھڑی تھی جلدی جلدی سے نیچے پڑا ہوا لکمہ اٹھایا کپڑے سے صاف کیا دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے برابر میں بندہ بیٹھا تھا کوہنی ماری حضیفہ کیا کر رہے ہو بڑے بڑے بادشاہ ہے حضیر و مشیر بیٹھے ہیں کوہنی کے مارنے کی دیر تھی محمد صحابی دا ایمان جوشش آگایا ہے اس نے کہا تیری نظریں ان لوگوں پہ ہیں میری نظریں محمد کی سنت پہ ہیں الفاغ جو بولے ہیں وہی سناتا ہوں کہنے لگے اعترک سنت حبیبی بہا اولائل ہمکا ان بے وکوفوں کے لیے میں اپنی محمد کی سنت کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا تیری نظریں ان پہ ہیں میری نظریں محمد کی سنت پہ ہیں لہذا میں لکمہ دوبارہ فالل میں ڈبو کے کھاؤں گا میرے نبی نے فرمایا من احیاء سنتی اند فساد امتی فلاہو عجر و میعت شہید جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے اللہ فاؤ شہید کا سواہ عطا کر دیتا ہے اللہ عمل کی تو کتنے لوگ ہیں جو کافی دیر سے بہتے ہیں اور سن رہے ہیں شان بھی مقام بھی کچس کچس موسیقی